اے تو سی سارے سجرے بیٹھے ہیں اللہ دی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحبی نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ہی کوئی عوض آ دیو فرمایا تو بڑا ضعیف ہیں کہ آخرت وچے دائی صاحب ہونے اے ساریاں گلنا آکے ودن لیاں میونیاں اے جیداد عرفان صاحب بیٹھے ہیں تو نہ میرے باستی آسانی کر سٹی اے تو آٹی ساری میری سارے اندھی ذمہ باری ہے جس سیر دوتی اللہ نے سانو بایا ہے جس بندے نے کوئی نیک سفارش کی سے وستے کرنی جس بری سفارش کی سے وستے کرنی میں بڑی بری فیض صاحب دیکل ویٹھا ہونا کچھ بندے ہیں اندھی جرا غلط کام لے کے اندھی شاوش ہے یار اس بندے نے مو درکتے آنڈا ہے بھئی غلط کام میں میں کوئی نہیں ہوا کیوں؟ بندے نے پتا ہے کہ میں ایک دن خدا دے سامنے پیش ہو جانے اور اس سارے اوکھا اسے وقت ہی حساب دے نو دفتر منشیاں جدو نکال لے آئے کی دے جواب ہی دیت اللہ کچھ دو دنوں جد مو کا لے آئے منشیاں نے جدو اتھے کچھ نہ اللہ نے فرمایا نا سورہ مجادلہ اللہ نے لکھ رکھے آئے تو تینوں میں نو بول جانا اتھے سارا کو جلہ نے تیرے میرے سامنے لے کے آنا ہے چار لوگ میری زندگی دے بچ ایسے ہیں والدین تو بات جنہ دی وجہ تو اس مقام پہ پہنچی دیکھتے اللہ نے فرمایا نا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ او دی عبادت کی تی جاوے تو اس دو بعد والدین علیہ السان اللہ نے درمیان میں چور کوئی شہر نہیں لے کے آن دی فرمایا میری عبادت وبل والدین علیہ السان تیرے والدین نا آمانتو باللہ وملائکہ تی وکوتو بہی درمیان ہے جو کوئی اور شہر نہیں فروایا تیرے رب نے فیصلہ کی تی وکدا تیرے رب نے ایک قدا کی تی فیصلہ فرمایا ہے وبل والدین علیہ السان میری عبادت کرتے والدین جنہ میں نے اس دنیا تے لے کے آن دا سب تو پہلے ہونا اللہ نے فرمایا نا انشکر لئے والے والدیں میرا شکر ادا کرتے اپنے والدین دا آدھا کرتے سب تو پہلے او والدین تاجد گزار میرے والدین جنہ میں نے اس دنیا تے لے کے آن دا اس تو بعد دوسرا شخص جڑی بھی زندگی بچایا اللہ اس دنی قبر کے کروڑا رحمتہ فرمائے استاد مرہوم محمد امجد چدر صاحب سانو سوٹیاں مار دیں اندیاج بھی ہو سوٹیاں یاد دیں اللہ گواہ منو لور کے جنہ لہو بندہی کہ عثمان جا تُو کر سکتا ہے تیرے بے جو کرانٹ ہے تیرا سی ایس ایس ہو جاسی او پہلا بندہی جس منو لور دی مات کیا بھی یاد ہو تے چلا جائے ان قبر پر چلے گئے اللہ عنہ دی قبر تیرے مطاف فرمائے استاد محمد یوسف ساجس صاحب اللہ عنہ دی زندگی دراز کرے او شخص ہونو میں میں نے جتے مل دائے ساری زندگی چھٹے کل ٹھو بڑے سکول پڑھیں میرے ساری زندگی چھٹے کل سائیکلے رہے آپ بار ایک چھو لے کے چل دیں تے بوانے جو جانا جو تھو او سبندے دا احسان بھی میں قبر دیں دیوارہ دیں لے جا سکنا اس نے ایسی انگریزی پڑھائی ہے نجی موڑ ہٹ کے اوہ تشن کی انگریزی علی کا دی گئی نے پھر میں لاہور چلا گیا استاد حمجد ساکیب صاحب اور بلکل جھوٹے تھے خدا دی کروڑا لانتے اتھے جا کے جڑا شخص میں نو ملیا اوہا فضر شدیق بالے اوہ سامنے بیٹھا ہویا اللہ گواہ ہے اے بندہ من اللہور وچنا مل دانا تے بلکل ساری زندگی اوہ مولانا روم مولانا روم ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی اوہ فرمان دے ان کے کشتی دے بچ سواراں کوئی بچے یونیسٹی دیا کالیج جاندے بیان اوہنا نے بچے جس طرح کھرکھرے ہوں دے اوہ جا کے بیٹھے مولانا روم فرمان دے اوہنا نے جا کے ملانو کچھا بابا تو جوالو جی پڑھئیے اوہ سا کہا نہیں دی جوالو جی پڑھئیے نہیں دی اوہ سا کہا بابا یار تیری تا بل گلندی زندگی بیکار گئی تو زندگی ایک چیزی دنیا تے بھیرا ہی پیائی ہے تیرا اوہ درمیان میں چلا دا کرنا ایس ہویا بیری کپر نو پہ گئی اوہ کپر نو پہ گئی تے بابا یا کہا بتر تیرنا بھی سکھی ہے اوہنا کہا نہیں ہو سکا کہا بتر میری تیر دی ہے یہ تو آٹی ساری زندگی برباد میرا لاہور دا بھیرا ہی پیائی خدا دی کہ سمیں گر اے بندہ میں ہوتھے نالا اور بیچ ملدہ دا ایس نے میں نو دسیا تے میں عربی پڑھی اس عربی دا صدقہ ہے کہ آج میں نو قرآن دا اللہ نے تھوڑا پہت جو فہم دیتا ہے اوہ میں اس شخص تے کلو عربی پڑھی ہے اور آج بھی یہ جتے میں نو ملدہ ہے اوہ کروڑ بندہ ہوئے اوہ ہزار بندہ ہوئے جتنا ہوئے میری کوشش ہوندی یہ بہر میں اس بندے دے دو میں ہاتھ پیرانت رکھ کے نا اس دادب کروڑا اور اے نو شاوشے اس قدیوی نے اتنا کیا وہ یارہ دار بندہ بیٹ ہویا اے ہمیشہ میرے ہاتھ لیا جاندہ اور میں دل وچو اس شخص تے اتنا اطرام ہے والدین تو بعد اگر کسے بندے نے منویسٹیج تک پہنچایا اوہ حافظر شرک بالچگر ساتھ اللہ انہوں نے نوکری وچ آکے میں بڑی ایک طور نمیثال کو انہوں کی سبندے نو عجیب لگ سی ستارہ نمضان نو ایک واقعہ ہویا یہ اسلام دی تاریخ پہ جنو اللہ نے دس ویں سے پارے وچ یوم الفرقان ہے یوم التقل جمعان آکھے اے یوم الفرقان ہے اوہ یوم الفرقان جدو ہو گیا نگر باہ بدر ہو گیا تے سارے آنو اتبانو شہبانو ربی آنو سارے آنو چاہ کے جدو خود ہے بھئی سٹے آنا تے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراجہ کوتے انہوں دے خطاب کیتا تے برمایا تُس ہی کتنا برا قبیلہ ہے تُس ہا میں نو مکہ بھی چکاڑ چھڑے آتے دوسرے آنے میں نو جا کے پناہ دی تُس ہا میری امداد نہ کی تی تے غیرہ نے میری جا کے امداد کی تُس ہی کیٹا برا قبیلہ ہے کہ تُس ہی میری دعوت قبول نہ کی تی تے بار وچ مدینہ علیہ نے جا کے اسلام دہ بوٹا ہوتھے جا کے لگیا یقین جانو چوتھا جرا شخص ہے میری زندگی بیج میں بہت لیٹ آیا ہوتے کل لیکن بہرحال میں آج ضرور گیا میرے اپنے ہاں میری یہاں لگتا چکیا تے اس بندے نے مینو سا آرہ دیتا میرے اپنے بندے ساری زندگی مینو غلط مات دیندے رہے اور اس بندے نے آکے منو سی درستے تلایا اور اُس شخص دا نہ آئے جو رہا تو آڈا ہے سویلے صدرے صدرے محفلے ایس پوری ساری سکیم انو لے کے چلتا پہ روٹی کھوامنے ہی آئے تمام کرنے پڑا اوکھا کھا میں بندے آنو باہمنا بندے آنو لے کے آنو ساری ست کی محفلہ ہوں دیا نہیں ہیں سجدیاں میرے ہیں یقین جانو سرویس میں چاہ کے ڈی ایم جی پہ چاہ کے چودری فیض جدر صاحب اگر میرا پلو نہ پھرتے تھے میرے پلے بالکل کوئی نہیں ہے میرے پلو میں کلائریکل دی جواب ہوں دی اس واسطے دو گزار شاہ دن سار تو آڈے نال ایک تے میں پہلے انٹریکشن کردہ پہاں دیکھو جو لوگاں نے یہ مشورہ دکتا ہی بھئی اے جینا دوسرا دن ہوں دا ہے چودری جویس صاحب اے ہوں دا ہے جی سوسرال دا دن لہذا بہت سارے افسر اس وجہ تو نہیں آسکتے جو کو ہر کسی دی مجبوری ہوں دے اید آلے دن ساٹھے سارے افسر گھر آئے ان دن اگر کمیٹی اگر کمیٹی بل اتفاک اس کو دسکشن بات بچکار لے کہ اید آلے دن اگر سی شامن میں نکار لے اے سیکنڈ ڈے کھو کہ فول ڈے ایکٹیوٹی ہے سارے آئے ہوئے ان دن بندے میس کیے دو چھناو سن دوسری نو جوان جڑے میرے بھائی ہیں بھائیاں بڈا امبریلا پھت دو بڈی چھتری دے تھل لے آؤ نکیاں نکیاں چھتری ہیں دے بیڑیاں دا کوئی فیدہ نے تے کےٹو دی پاڑ دی چوٹی دو تے ہیک بندہ کھلو سکتا ہے ہیٹھان جیویں تسی ہم دے جاؤنا نا بندہ جیتا داد بات دی جاؤنی ہے اس وقت تے اگر بدنا ہے میرا بھائی تے کےٹو پاڑ دی چوٹی دا سوچنا ہے تے ہٹھان کے دن جگہ لپ جانی ہے تے جے خالی بی اے ڈی اے سی اے بی بی اے سوچ دیا رہنا ہے نا تا پھر میرا چند جگہ کسی جگہ کوئی لپ نہیں آپ کوڑا تھا جانا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت بات بہت شکریہ